قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ وَتَبَارَكَ فِي شَانِ حَبِیبِهِ مُخْبِرَن وَآمِرَا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِشْ يَا اِجُهَا الَّذِينَ عَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآصحابکہ یا سیدی یا رحمت للعالم حمد و صلاة کے بعد عزتوں کی مسنت پر جلوہ فراظ عالی مرتبت زی وقار محترم محتشم علماء کرام اور واجب الاحترام زوی الاحتشام برادران اسلام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بطفیق باری تعالی مجھے اور آپ کو حضور علیہ السلام کے ذکر جمیل کی سعادت مندیاں نصیب ہو رہی ہیں دعا ہے اللہ تعالی میری اور آپ کی حاضری کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے اور قابل عمل باتوں پر توفیق عمل نصیب فرمائے مختصر وقت میں حضور علیہ السلام کی سیرت طیبہ کے کچھ روشن پہلو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو حضور علیہ السلام کی خوبصورت سیرت کا نکھار عطا فرمائے میں آپ سے ایک ایک لمحے کی توجہ کا طلبگار ہوں نہ تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ آپ سینے کا زور لگا کر سبحان اللہ کہیں گے تو پھر میں تقریر کروں گا نہ میں آپ سے ووٹ مانگ رہا ہوں اور نہ میں نوٹ کی ڈیمانڈ کر رہا ہوں میں صرف اس دعا کے ساتھ آپ کے ساتھ متوجہ ہوں کہ اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد انداز بیان اگرچہ بہت شوخ نہیں ہے انداز بیان اگرچہ بہت شوخ نہیں ہے کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات لمحہ لمحہ صرف آپ کی توجہ کا طالب ہوں آپ جانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو سات دن تک اپنی والدہ حضرت آمینہ صلی اللہ علیہ کا دودھ پیا آٹھویں دن یہ اعزاز دشمن اسلام ابو لاہب کی کنیز سویبہ کو حاصل ہوا اس نے حضور کو دودھ بھی پلایا اور دیکھ بال بھی کی یہ چند دن کا دودھ تھا یہ چند دن کی دیکھ بال تھی لیکن میرے آقا نے سویبہ کے اس احسان کو پوری زندگی یاد رکھا مکہ میں تھے تو میری ماں میری ماں کہہ کے پکارا کرتے مدنی دور آیا تو یہاں مدینے سے ان کے لیے کپڑے بھی بجوایا کرتے اور رکم کا بھی بندوبست کیا کرتے یہ ہے شریعت یہ ہے سیرت جو حضور لے کر آئے حضور تشریف فرماتے کہ اپنی رضائی والدہ حضرت حلیمہ صادیہ صلی اللہ علیہ کو اپنی طرف آتے دیکھا بس میرے حضور کی نظر پڑی تو میرے آقا اٹھ کھڑے ہوئے میری ماں میری ماں پکارتے ہوئے اور دور لگاتے ہوئے ان کے قریب پہنچے پھر سر سے وہ چادر اتار کر نیچے زمین پر بچھا دی جسے میں اور آپ کائنات کا قیمتی اساسہ سمجھتے ہیں اپنی والدہ کو اس چادر کے اوپر بٹھایا کان لگا کر ان کی باتیں سنی اور ان کے دکھڑے حل کر دیئے یہ ہے شریعت یہ ہے سیرت جو حضور لے کر آیا فتح مکہ ہوا تو حضور علیہ السلام کی رضائی خالہ حضرت حلیمہ سادیہ سلام علیہ علیہ کی بہن میرے حضور سے ملنے کے لئے آئیں اپنی ماں کا پوچھا تو بتایا گیا کہ ان کا تو اب آپ کی محبت سلامت رکھے اللہ اللہ آپ کے نوٹوں میں برکت عطا فرمائے تو یہ جو ہے میرے گرتے ہوئے نوٹ جو ہے وہ توجہ بات لیتے ہیں آپ بھی اٹھتے ہیں آپ کا ذوق اللہ سلامت رکھے میں اس کی نفی نہیں کرتا لیکن آپ صرف میری بات سن لیں تو یہ میرے لئے نوٹوں سے زیادہ قیمتی ہوگا کہ آپ پوری توجہ سے صرف بات سن لیں اللہ آپ کی محبت سلامت رکھے یقیناً خون پسینے کی کمائی یوں اوپر نچھاور کرنا یہ محبت کا ایک رنگ ہے لیکن میں صرف آپ کی توجہ چاہتا ہوں اللہ آپ کے رزق میں برکت دے فتح مکہ ہوا تو حضور علیہ السلام کی رضائی خالہ حضرت حلیمہ صادیہ صلی اللہ علیہ کی بہن میرے حضور سے ملنے کے لئے آئیں اپنی ماں کا پوچھا تو بتایا گیا کہ ان کا تو وصال ہو گیا چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے بار بار حضرت حلیمہ کی شفقتیں یاد کرتے اور ساتھ ساتھ روتے چلے جاتے پھر اپنی خالہ کو رکست کرنا چاہا ایک گوڑا ایک جوڑا سو دینار دے کر میرے رسول نے اپنی خالہ کو رکست کیا یہ ہے شریعت یہ ہے سیرت جو حضور لے کر آئے ایک دن حضور صحابہ کو نماز پڑھانے آئے تاہد نگاہ صحابہ نے اٹھ کر حضور کا استقبال کیا محبتوں برا یہ حجوم عاشقہ دیکھا تو آنکھوں میں بے ساختہ آنسو آگے ایک تھنڈی آہ بری اور کیا فرمایا لو ادرکتو والدیہ او اہدہوما کاش آج میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا بندے نے دکھوں کا دور دیکھا ہو اللہ بات میں سہولتیں عطا کر دے تو بندہ یہ عارضو کرتا ہے کاش کہ آج میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے میرے گھر میں غربت دیکھی تھی دولت کی ریل پیل بھی دیکھتے میرے آنگر میں مصیبتیں دیکھی تھی محبتوں کے کھلے ہوئے گلاب بھی دیکھتے آپ جانتے ہیں کہ حضور ابھی شکم مادر میں تھے کہ حضور کے والد کا انتقال ہو گیا چھے سال کی عمر ہے ابوا کی ریت کا مقام ہے تین نفوس پر مشتمل کافلہ ہے حضرت ام ایمن حضرت آمینہ صلی اللہ علیہ وآلہ اور حضور علیہ السلام کہ حضرت آمینہ کو بخار ہو گیا سمجھ گئی کہ میرا یہ بخار جان لیوہ ثابت ہوگا ام ایمن کو قریب بلائیا اپنے در یتیم کا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیتے ہوئے فرمایا ام ایمن میرے اس بیٹے کو باحفاظت امیر قریش عبد المطلب تک پہنچا دینا پھر بیوہ ماں نے اپنے در یتیم کے سر پر شفقتوں برا ہاتھ رکھا اور کوئی آخری پیار بری باتیں کہنا چاہیں لیکن ضبط کے سارے بندن ٹوٹ گئے چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے آخری لفظ جو حضور کی والدہ نے اپنے لخت جگر سے کہے وہ کیا تھے کہا بیٹا ہر نئی چیز نے پرانے ہو جانا ہے ہر باقی نے فنا ہو جانا ہے میں بھی جا رہی ہوں وَذِكْرَا بَاقْ وَا وَلَدْتُ تُحْرَا لیکن میرا ذکر باقی رہے گا اس لیے کہ تیرے جیسا سترہ بیٹا چھوڑ کے جا رہی ہے جن ماں کے بیٹے اتنے اچھے ہوں ان کے ذکر نہیں مٹا کرتے ہیں یہ آخری لفظ تھے کہ حضور کی والدہ کی سانس ٹوٹ گئی آنکھیں بند ہو گئیں میرے حضور بار بار اپنی ماں کو حلاتے اور ساتھ پوچھتے امی آپ بولتی کیوں نہیں امی آپ بولتی کیوں نہیں لیکن آگے سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا پھر چھے سال کی عمر میں اپنے ننے نبوت والے ہاتھوں سے کتنے حوصلے سے اپنی ماں کی لہت کو کھوڑا ہوگا اس کے اندر جست اتھا رکھا اوپر سے مٹی انڈیل کر آنکھوں سے آنسوں کا چھڑکاؤ کیا اور امی ایمن کے ساتھ چھمٹ کر بیٹھ گئے آج ہو بھی کیا سکتا تھا مدینہ تل منورہ میں حضور کی والدہ کا انتقال ہوتا ہزاروں صحابہ جنازے کے جلوس میں شریک ہوتے آسمان سے فرشتے بھی پھولوں کے ہار لے کر پہنچتے لیکن وہ کیا کسی نے کہا تھا تجھے کن پھولوں سے ہم کفن دیں تو جدا ہی ایسے موسموں میں ہوا جب درختوں کے ہاتھ پھولوں سے خالی تھے دو پھول ہوتے دو پھول ہوتے دو پھول ہوتے میرے حضور اپنی ماں کی قبر پہ رکھ کر اپنے دل کو تسلی دے لیتے پھر کتنے حوصلے سے ماں کی لہت کو چھوڑا ہوگا بار بار پلٹ کر دیکھتے پھر آٹھ سال کی عمر ہوئی تھی کہ امیرِ قریش عبد المطلب کا جنازہ اٹھا پورا مکہ عمر کے آگیا لوگ آگے بڑھ بڑھ کر جنازے کی چار پائی کو کندہ دے رہے تھے لیکن ایک آٹھ سال کا بچہ تھا جو کبھی اس دیوار سے لکے روتا تھا جو کبھی اس دیوار سے لکے روتا تھا پھر شاہبِ ابی طالب کی گھاٹی بھی آئی تائف کے بازاروں میں پتھر بھی مارے گئے گندی اوجریاں جس میں اتھر پہ ڈالی گئی ایک بدبخت گلے میں کپڑا ڈال کر تاؤ بھی دیتا رہا لیکن آج محبتوں کا حجومِ عاشقہ ہے میرے رسول نماز پڑھانے کے لئے تشریف فرما ہوئے صحابہ نے اٹھ کر حضور کا استقبال کیا محبتوں برا یہ حجومِ عاشقہ دیکھا تو آنکھوں میں آنسو آگے ایک تھنڈی آہ بری اور کیا فرمایا لَوْ أَدْرَدْتُ وَالِدِيَّا اَوْ أَحَدَهُمَا کاش آج میرے ماں باپ بھی زندہ ہوتے یا ان میں سے کوئی ایک ہی زندہ ہوتا پھر میں لوگوں کو نمازِ عشاء پڑھا رہا ہوتا اس میں سورِ فاتحہ کی تلاوت کر رہا ہوتا پھر میری ماں کو میرے ساتھ کوئی کام یاد آ جاتا وہ دروازے پہ آتی چلمن سرکاتی اپنے میٹھے اور پیاربرے لہجے میں فرماتی ابنی محمد میرے بیٹے محمد میری بات تو سنو کہا لوگوں میں نماز کا مسلح چھوڑ کر پہلے ماں کی بات کو سن دیکھ زمانے کو عملی طور پہ بتایا کہ ماں کا وجود کتنا معتبر ہوتا ہے ماں باپ کیا ہوتی ہیں یہ زمانے کو میرے حضور نے بتلایا حضور تشریف فرماتے صحابہ بیٹھے تھے ایک نوجوان حاضرِ ختمت ہوا آکے عرض کرتا ہے حضور میں جہاد پہ جانا چاہتا ہوں میرے آقا پوچھتے ہیں آہیون والد آقا کیا تیرے ماں باپ زندہ ہیں قال نام جی حضور زندہ ہیں قالا ففیہی ما فجاہی فرمائے جاؤ ان کی خدمت کرو یہ تمہارا جہاد ہے ماں تڑپ رہی ہو بیٹا جہادی تنظیم کے ساتھ جہاد کرتا پھرے اللہ کی قسم عرش کا رحمان ناراض ہے باپ کو ضرورت ہے بیٹے کی اور بیٹا تبلیغی گھشت پہ نکلا ہوا ہے اللہ کی قسم عرش کا رحمان ناراض ہے ماں باپ بیماری میں تڑپ رہے ہیں وہ فالج میں گرے ہیں اور بیٹے پیر کی چوکھڑ پہ جارو دیتے بھرتے ہیں اللہ کی قسم عرش کا رحمان ناراض ہے یہ آج کے دو نمبر اور ڈبے پیر تو حیثیت کیا رکھتے ہیں اگر کوئی شخص ماں باپ کو تربتہ چھوڑ کر حضور غوث عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی فیض لینا چاہے تو اسے کچھ نہیں بھیل سکتا یار پہلی مرشد تو ماں ہے سب سے بڑا پیر تو تیرے گھر تیرا باپ بیٹھ ہے ان کی خدمت کر یہ تیرے لیے جہاد جیسا افضل عمل ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہا یہ اللہ کی رسول فرما رہے ہیں لیکن آج ہم معاشرے کا محاسبہ تو کریں کوئی تحریک کے پیچھے باگ رہا ہے کوئی تنظیم کو بچانے نکلے کوئی پیر کی چوکھٹ مل کے بیٹھا ہے کوئی انقلاب میں حصہ ڈالنے جا رہا ہے کوئی یاروں کی ٹولیاں بات کرتا پھرتا ہے کوئی کرکٹ کے میدانوں کا کپتان بن رہا ہے اگر تو ماں باپ اجازت دیتے ہیں دیگر بھائی ان کی خدمت کے لیے موجود ہیں تو یہ ایک الگ بات ہے ورنہ ماں باپ کو ترکتا چھوڑ جائیں اور یہ خیال کرتا ہے پھرے میرے لیڈر سے مجھے کچھ ملے گا کسی چوکھٹ سے کچھ نہیں ملے گا جب تک ساتھ میں ماں باپ راضی نہیں ہوں گے یار یہ کیسا ستم ہے ساٹھ سال کا بوڑا باپ صبح کے وقت اٹھ کر جوان بیٹے کی منت کرتا ہے اور کہتا ہے بیٹا آج دکان پہ رش زیادہ ہے گہکوں کی بھی بھیڑ ہے اور میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تو تم ذرا دکان پہ وقت زیادہ دینا تو نوجوان آگے سے کیا کہتا ہے کوئی جیتا ہے تو جیئے کوئی مرتا ہے تو مرے میں نے جمعہ رات کو دربار پہ ضرور جانا ہے یہ دین کس نے سکھایا ہے یہ اللہ کے رسول کی تعلیمات تو نہیں یار حضور کی تربیت حضور کا دین میرے رسول کی شریعت تو حضرت اویسے کنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن چھوڑنے نہیں دیتی ہے کسی پیر سے ملنے نہیں جانا تو حضور والا نبیوں کے امام کی چوکھڑ پہ حاضر ہونے لیکن حاضر خدمت نہیں ہوتے ہیں ایک دن ماہ سے اجازت لی اور درِ رسالت پہ حاضری کا شرف پایا اور آ کر پوچھا میرے محبوب کدھر ہیں تو بتایا گیا وہ تو کسی سفر پر تشریف لے گئے ہیں حضرت اویسے کنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی قدموں پہ واپس پلٹ جاتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ جس رسول سے عشق کا دعوے دار ہوں انہی کے کہنے پہ ماں کی خدمت کر رہا ہوں اور یہ ہو نہیں سکتا کہ میں حضور سے پیار کرتے ہوئے اپنے رسول کی شریعت کی تعلیمات پہ عمل کروں تو میرے حضور میرے حالات سے کبھی بے خبر نہیں ہوں گے اور حقیقت بھی ایسے ہی تھی اگر حضرت اویسے کنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ یمن میں بیٹھ کے تڑپ رہے تھے تو مدینہ کا حال بھی کچھ مختلف نہیں تھا میرے آقا یمن کی طرف روخے نور کرتے ہیں اپنی قبا کے بٹن کھولتے ہیں اور تھنڈی تھنڈی سانسے بڑھتے ہیں اور فرماتے ہیں لوگوں مجھے یمن سے یار کی خوشبو آتی ہے کوئی پاس بیٹھا تھا کہا حضور اتنا پیار کرتا ہے کہ بیٹھا یمن میں اور آپ کو یہاں خوشبو آ رہی ہے کہا ہاں وہ میرے سے بڑا پیار کرتا ہے کہا حضور اگر اتنا پیار کرتا ہے تو پھر ملنے کیوں نہیں آیا بلال حبشے سے آگے سلمان فارس سے آگے صحیب روم سے اٹھ کر آگے اور یہ یہاں قریب یمن سے ملنے بھی نہیں آئے یہ کیسے پیار کرنے والے ہیں تو حضور فرمایا ان کی بڑی اور نبینا ماں ہے جن کی خدمت انہیں میرے حضور آنے سے رکے ہوئے ہیں اور کوئی جائے جا کے میرے عویس کو ملے اور اسے میرا سلام کہنا اور اسے کہنا میری امت کی بخشش کی دعا بھی کرنا یہاں سے پتہ لگا جو ماں باپ کی خدمت کرتا اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں حضرت عمر فاروق اور حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں شخصیات حضرت عویس اکرنی رضی اللہ تعالی عنہ کی تلاش میں نکلے جب ملاقات ہوئی تو حضور کا سلام پیش کیا بس نام سننا تھا کہ چھم چھم آنکھوں سے آنسو برسنے لگے بار بار فرماتے مجھے یہ تو بتاؤ میرے حضور کے لبوں پہ عویس کا نام کیسے آیا تھا حضور نے کیسے کہا تھا کہ عویس کو بھی سلام کہنا آنکھوں میں آنسو بدن پہ کپ کپی کی کیفیات دیکھی تو کہا جناب جن کا نام سن کے تڑپ رہے ہیں ان سے ملنے کیلئے کیوں نہیں آئے تو حضرت عویس اکرنی رضی اللہ تعالی عنہ نے بات کا رخ پلٹا کہا تم نے میرے رسول کو دیکھا ہے کہا ہم نے تو صبح و شام دیکھا ہے کہا اچھا پھر تم بتاؤ میرے حضور کے یبرو جڑے ہوئے تھے یا کھلے ہوئے تھے یہ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے کہا تم نے تو دیکھا ہے میں نے تو دیکھا نہیں کہا حضرت آپ ارشاد فرمائیں کہا کوئی دور سے دیکھتا اسے جڑے ہوئے نظر آتے کوئی نیڑے آکے دیکھتا اسے کھلے ہوئے نظر آتے پتا لگا حضرت وہ ایسے کرنی حضور کو نیڑے بیٹھ کر بھی دیکھتے تھے یمن میں ماں کے قدموں میں بیٹھ کر بھی دیکھتے تھے وہ جہاں بھی دے نگاہ رسول میں تھے وہ دل رسول میں تڑپا کرتے تھے ماں باپ کی خدمت اتنا بڑا وظیفہ اللہ اکبر وہ آپ نے علماء سے روایت سنی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ مالک میرا جنت کا ساتھی کون ہے تو کہا موسیٰ فلاں بزار میں چلے جائیے وہاں پر ایک کساب ہے گوشت کاٹ کے لوگوں کو بیچتا ہے وہ تمہارا جنت کا ساتھی ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گے کہ جا کے دیکھوں تو صحیح آخر وہ کون سے وظیفے پڑتا ہے کہ جنتوں میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑا کیا جائے جب جا کر دیکھا تو عام سا کساب تھا گوشت کاٹتا اور لوگوں کو بیچ کر قیمت وصول کر لیتا ہاں جو ٹکڑا اسے اچھا لگتا وہ اللہ کر دیتا شام کو جب گھر واپس پلٹنے لگا تو اس نے الگ کیا ہوا گوشت پیک کیا اور وہ گھر کی طرف چل دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اس کے پیچھے ہو لی اس نے جا کر شوربے میں گوشت کو پکایا اور جب کھانا پک گیا تو بھی روٹی کو توڑ توڑ کر بھگو کر نرم کرنے لگا پھر لکمیں بنا بنا کر اپنی بوڑی ماں کے موں میں رکھنے لگا اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے ویڑے میں بیٹھے تھے جب کوئی شوربے کا کترہ ٹپکتا تو وہ محبت سے ماں کا موں بھی صاف کرتا تو پھر ٹانگے دبائیں خدمت کرنے لگا جب اٹھ کر جانے لگا تو اس کی بوڑی ماں نے آسمان کی طرف دیکھا اور اس کے بوڑے لب ہلے بڑھاپے کی وجہ سے آواز زیادہ نہ پیدا ہو سکی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھ لیا کہ تیری ماں کیا کہہ رہی ہے تو اس نے کہا حضرت میری ماں بڑی سادہ ہے جب شام رات آ کر یوں اس کی خدمت کرتا ہوں تو یہ آسمان کی طرف مو کر کے کہتی ہے کہ اللہ تجھے جنت پر موسیٰ کا ساتھ ہتا کرے تو میں کہتا ہوں ماں تُو بڑی سادہ ہے کہاں کوہے تور پر بیٹھ کر ڈائریکٹ رب سے باتیں کرنے والے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ماں کہاں میرے جیسا عام سا کساب ماں یہ تو کوئی جوڑی نہیں بنتا ہے لیکن حضرت میری ماں بڑی سادہ ہے یہ روزانہ مجھے یہی دعا دیتی ہے اور میں اس کا دل رکھنے کے لیے ہس کے آمین کہہ دیتا ہوں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام مسکرہ پڑے کہا تجھے مبارک ہو عرش کے رحمان نے تیری بوڑی ماں کے لب قبول کر لیے اور تُو ہی جنت میں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا دو جملوں کے اندر پوری کائنات میرے حضور نے سموکے رکھ دی فرمایا رضا اللہی فی رضا الوالد و سخط اللہی فی سخط الوالد میں جس کا باپ راضی ہے میں محمد زمانت دیتا ہوں اس کا عرش کا رحمان بھی راضی ہے اور جس کا باپ نراض ہے اس کا عرش کا رحمان بھی نراض ہے کائنات کی قیمتی شہد جنت تھی کھینچ کر کے ماں کے قطبوں تلے بچھا دی کہ ایک ایک رشتے کو تقدس میرے حضور نے سکھلایا ہے بہنیں کیا ہوتی ہیں یہ زمانے کو حضور والا میرے رسول نے بتلایا ہے آپ جانتے ہیں حضور کا نہ کوئی سکا بھائی تھا نہ کوئی سکی بہن تھی میرے حضور درہ یتیم ہے سینہ سدف میں اکیلے پرورش پانے والے موتی کو درہ یتیم کہا جاتا ہے حضور بطن آمنہ میں اکیلے پرورش پائی ہے لیکن جب رضاعت کا شرف عطا کرتے ہوئے میرے حضور حضرت حلیمہ سادیہ سلام علیہ کے ہاں تشریف لے گئے تو ان کی ایک بیٹی تھی جن کا نام شیمہ یا شیمہ بتایا جاتا ہے وہ رشتے میں میرے حضور کی رضائی بہن لگتی تھی قبیلہ بنو ساد کے رواج کے مطابق شام کو جب مائے کھانا پکانے لگتی تو بہنیں اپنے بائی گوت میں اٹھا کر باہر کھلے میدان میں آ جایا کرتی ہر بہن کی گوت میں اس کا بائی ہوتا اور وہ اپنے بائی کے حسن کے قصیدے پڑھ رہی ہوتی اگر کسی کے بائی کا رنگ کالا ہوتا تو وہ کہتی رنگ کالا ہے تو کیا ہوا میرے بائی کے نقوش دیکھو کتنے خوبصورت ہیں اس کی اٹھی ہوئی ناک اس کی جیل جیسی خوبصورت آنکھیں اس کے خوبصورت پتلے لب تو دیکھو کتنے پیارے ہیں تو وہ نقوش کو میار حسن قرار دیتی اور اگر کسی کے بائی کا رنگ گورا چٹا ہوتا وہ کہتی جناب رنگ نہیں تو کچھ نہیں حسن تو ہوتا ہی رنگت میں ہے میرے بائی کا رنگ دیکھو کتنا گورا چٹا اور سرخ ہے تو وہ رنگ کو میار حسن قرار دیتی اور یہ باعث مباعث سا چل رہا ہوتا اور کوئی بہن ہار ماننے کو تیار نہ ہوتی اتنے میں ایک سمت سے حضرت شیمہ اپنا ویر محمد اٹھا کے لے آتی کہتی زرہ میرے ویر کا مقابلہ بھی تو کرو نا وہ کہتی نہیں نا شیمہ تیرے ویر کا مقابلہ تو نہیں نا تیرہ تو ساروں کا سردار لگتا ہے کتب میں آتا ہے حضرت شیمہ کا سر فخر سے بلند ہو جاتا وہ حضور کو سینے سے چمٹا لیتی اور دعا دیتی ربانہ اب کی لگا محمدہ شاء اللہ میرے ویر محمد کو نظر نہ لگے آج میں دیکھ رہی ہوں بچوں کا سردار ہے کل اپنی آنکھوں سے دیکھو جوانوں کا بھی سردار بنے زندگی کے لیل و نہار گزرتے گے حضرت شیمہ کی شادی ہو گئے مدنی دور کی کہانی ہے اتفاق سے جس قبیلے میں حضرت شیمہ کی شادی ہوئی تھی اس قبیلے کے ساتھ حضور کے صحابہ کی لڑائی اور جنگ ہوئی ان کے کچھ بندے قتل کر دئیے کچھ کو قیدی بنا کر صحابہ مسجد نبوی میں لے عرب کے رواج کے مطابق قیدیوں کو چھڑانے کے لیے قوم کے سردار فدیہ اور فنڈ اکٹھا کرنے کے لیے نکلے ہر دروازے پہ دستک دیتے اور فنڈ مانگتے چلتے چلتے حضرت شیمہ کے دروازے پہ پہنچ گئے دستک دی تو پوچھا کون کہا قبیلے کے سردار ہیں فنڈ اکٹھا کر رہے ہیں تم بھی اپنا حصہ ڈالو کہا یہ فنڈ کس لیے اکٹھا ہو رہا ہے یہ رقم کیوں جمع کی جاری ہے تو کہا کہ مدینہ میں ایک شخص ہے ادعاء نبوت رکھتا ہے اس نے ہمارے لوگ پکڑے ہیں ہم نے اپنے قیدی چھوڑانے تو کہا کہ اس کا نام کیا ہے کسی کی زبان سے بے ساختہ نکلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک عرصے کے بعد کسی کی زبان سے حضور کا نام سنا تو آنکھوں میں بے ساختہ آنسو آگئے کہا اس نے تمہارے بندے پکڑے کہا ہاں اس نے ہمارے لوگ پکڑے کہا پھر فنڈ اکٹھا کرنا چھوڑ دو مجھے ساتھ لے چلو کہا تم کیا کرے گی کہا تمہارے قیدی چھوڑا کے لاؤں گی کہا تم اسے جانتی ہو کہا ہاں ہاں تمہیں نہیں پتا وہ میرے بچپن کا ویغ اور بائی لگتا ہے میں تمہارے قیدی چھوڑا کے لاؤں گی حضرت شیمہ قبیلے کے سرداروں کو ساتھ لیا حضور کے خیمہ نوری کی طرف سفر شروع کیا یہ وہ وقت تھا جب عدب کی آیتیں نازل ہو چکی تھیں خبردار میرے رسول کی آواز سے آواز بھی انچی نہ کرنا ورنہ زندگی کی ساری کمائی غارت کر کے رکھ دوں میرے محبوب کی چوکھٹ پہ آنا چاہتے ہو یوں ہی اٹھ کے نہ آ جاؤ بلکہ پہلے گھر جاؤ کوئی چیز لو پھر بازار میں آو کسی فقیر کو تلاش کرو اس کو صدقہ کرو پھر میرے محبوب کی چوکھٹ پہ آو تمہیں پتا لگے تم کس عظیم بارگاہ میں حاضری کے لیے جا رہے ہیں صحابہ ننگی تلواروں سے در رسول پہ پہرہ دے رہے تھے حضرت شیمہ اس خیال سے کہ میں اپنے بھائی کو ملنے جا رہی ہوں جب آگے بڑھنا چاہا تو پہرے داروں نے تلواریں سونتی رکجہ دہاتی عورت جانتی نہیں آگے کوچہ رسول ہے آگے تو بغیر اجازت کے جبریل بھی نہیں جا سکتے تو کون ہے روایت میں آتا ہے جب راستہ روکا گیا تلواریں سونتی گئیں تو حضرت شیمہ نے یوں ہاتھ سے تلوار کو جھٹک کے کہا کہا میری راہیں چھوڑ دو جانتے نہیں میں تمہارے نبی کی باجی اور بہن لگتی ہوں بس یہ آواز کانوں میں پڑھنا تھی صحابہ کی نگاہوں پر پلکوں کی چلمنے آگئیں آنکھیں نیچی کر لیں تلواریں پیچھے ہٹا دیں حضرت شیمہ پورے پروٹوکول سے حضور کے خیمہ نوری میں داخل ہوئیں میرے حضور جب بہن کو اپنی طرف آتے دیکھا میرے حضور اٹھ کر استقبال کیا مرحبہ کہتے ہوئے خوش آمدی پیش کرتے ہوئے فرمایا میری بہن خیریت ہو آج کدھر کو آنا ہوا عرض کی حضور آپ کے بندوں نے ہمارے کچھ لوگ پکڑے ہیں میں ان قیدیوں کو چھڑانے کیلئے آئی ہوں سنو بھائیو اللہ کے رسول نے کیا ارشاد فرمایا حضور فرمایا میری بہن تُو نے آنے کی زحمت کیوں گوارہ کی تُو گھر بیٹھے پیغام بیج دیتی میں محمد تیرے کہنے پہ ساروں کو چھوڑ دیتا زمانے کو عملی طور پہ بتایا کہ دروازے پہ بہن کا آنا کتنا موتبر ہوتا ہے پھر چاند جوڑے کچھ گوڑے بہت سارا سازو سمان جمع کیا بہن کو رخصت کرنے کے لئے حضور دروازے پہ تشریف فرما ہوئے صحابہ نگاہ نیچی کی یہ عدب پہ کھڑے تھے حضور فرمایا صحابہ میں جب بھی قیدی چھوڑا کرتا ہوں پہلے تم سے مشاورت ضرور کیا کرتا ہوں آج پہلا موقع ہے میں قیدی بھی چھوڑا ہوں اور میں نے مشورہ بھی نہیں کیا ہے عرض کی اے بندہ نواز آپ مالک کل کائنات ہیں آپ جو چاہیں کریں ہم کون ہوتے ہیں درمیان میں مشورہ دینے والے لیکن حضور جی اتنا تو بتائیے آج کون سی خاص بات تھی کہ آپ نے مشورہ کرنا بھی ضروری نہیں سمجھا ہے حضور فرمایا صحابہ آج میرے دروازے پہ میری بہن آگئی تھی اور جب بہنیں دروازے پہ آ جائیں اللہ کا رسول انہیں خالی نہیں مڑا کرتا ہے آج جن کے ملاد پر میں اور آپ بیٹے ہیں ایک لمحے کے لئے اپنا محاسبہ تو کریں میں بھی بہن کا رشتہ رکھتا ہوں آپ بھی بہن کا رشتہ رکھتے ہیں ہم بہنوں کو کتنی عزت دینے کا مزاج رکھتے ہیں ہم تو اتنے سخت بھائی پیدا ہوئے ہیں میں تو کہا کرتا ہوں دکھ درد تکلیفیں مصیبتیں پرشانیاں تو الگ رہ گئیں یار ہم تو بہنوں کی خوشیوں میں شریک ہونے کے بھی روادار نہیں میں نے رات بارہ بجے کے قریب ساٹھ سال کی بڑی بہن کو یوں ہاتھ بڑے جوڑ کر پاؤں پکڑ کر بائی سے معافیاں مانگتے دیکھا ہے وہ کہتی تھی بائی سارے دکھ میرے ہیں ساری غلطیاں کتاہیاں میری ہیں لیکن صبح میرے بیٹے کی برات جانی ہے تو بھی میرے ساتھ شریک ہو جانا اس کے جوان بیٹے پاس کھڑے ہیں اور وہ کہتے ہیں ماں ہم سے تیری یہ تظلیل دیکھی نہیں جاتی کوئی آتا ہے تو ٹھیک ہے کوئی نہیں آتا تو کوئی بات نہیں ہماری برات صبح دھوم دام سے جائے گی لیکن وہ کہتی ہیں بیٹا تم چھپ کر جاؤ یہ میرا اور میرے ویر کا معاملہ ہے میں نے بھائی راضی کر کے جانا ہے میں نے بھائی راضی کر کے جانا ہے اس نے ہاتھ جوڑ جوڑ کر رب رسول کے واسطے ڈالے لیکن بھائی کا کلیجہ نرم نہیں پڑھتا تھا پھر اس نے آخری حربہ سوچ کے رکھا تھا کہ جب نہیں نہ مانے گا تو پھر میں اپنے سر کی چادر اتار کے اس کے پاؤں پہ ڈالوں گی پھر تو اس کا کلیجہ نرم پڑھے گا وہ میرے چادر کی میرے دبھٹے کی بڑی لاج رکھے گا پھر اس نے بڑے مان سے اپنے سر کی چادر اتار کے اس کے کتبوں پہ ڈال دی لیکن بھائی تھا کہ اس کا کلیجہ نرم نہیں پڑھا تھا وہ کہتا تھا میری بہنیں مر گئی ہیں صاحبو ہم تو بہنوں کی خوشیوں میں شریک ہونے کے بھی روادار نہیں ہیں جس رسول نے بہن کے کہنے پر کافر قیدی چھوڑ دیئے تھے آج میں بھی سوچوں آپ بھی سوچیں ہم بہنوں کو کتنی عزت دیتے ہیں کسی سے کہیں جناب بہن کو کیوں نہیں بلاتے ہو تین سا لوگیں پانچ سا لوگیں سکی بہن ہے اس سے میل ملاب ختم کیا ہوا ہے تو آگے سے جواب دیا جاتا ہے کہ جب اس نے پتر ویایا تھا تو اس نے ہم سے مشورہ نہیں کیا تھا جناب سسرال پہ کون کہتا ہے کہ ہم بیٹے کی شادی کرنے لگے ہیں جا جا کے میکے سے پوچھ کیا ہم پتر کس کے گھر میں ویا ہے کوئی نہیں پوچھتا ہے کوئی نہیں جا کے مشورے کی اجازت دیتا ہے تم کہتے ہیں یہ جھوٹ بولتی ہے اس کی سسرال پہ چلتی ہے اس نے جان پوچھ کے جھوٹ بولیا ہمارے ساتھ اور یہ ہم سے پوچھنے نہیں آئی تھی صحیح وہ جھوٹ تو بولتی ہے اس نے بھرم رکھا ہوا ہے سسرال کا کہ وہ جھوٹ تو بولتی ہے وہ سسرال کی گھالیاں بھی سنتی ہے اور بھائیوں کو کہتی بھائی میں اتنے گھر میں بڑی سوکی ہوں میری گھر میں بڑی مانی جاتی ہے اس کا بھرم تو سسرال نے توڑ دیا تھا جب اس نے بھائی راضی نہیں کیے تھے لیکن بھائیوں نے بھی اس کا برم توڑا اور اس کی شادی پہ نہیں بیٹے تھے بیٹے کی برات کی خوشیاں ہیں ہر کوئی مسکراتے چہرے لے کر آتے ہیں لیکن بھائین کا کلیچہ اندر اندر سے کٹتا جا رہا ہے کہ اس کو اپنے بھائیوں کے چہرے نظر نہیں آتے ہیں وہ کیا مانتی ہیں صاحب تم سے وہ بہن جس نے بھائیوں کے پیار میں باپ کی جاگیر کا حصہ بھی چھوڑ دیا وہ بہن جس نے بھائیوں کے پیار میں اپنے باپ کی جائدات کا بٹوارہ نہ کروایا اس نے کہا بھائی ہم سسرال میں سوکے ہیں تم باپ کی چوکھٹ عباد رکھنا تم جو ہے بھائی ماں کا گھر عباد رکھنا ہم اسی پہ راضی ہیں تو وہ کیا مانتی ہیں تم سے بھائیوں سلو کر لینے کا مزاج رکھو میں نے کپروں پہ بھائیوں کو روتے دیکھا کل چہلم دسویں کی روٹی پہ بھائیوں کو لڑتے دیکھا ایک کہتا تھا میری بہن ہے روٹی میں نے پکانی ہے دوسرا کہتا تھا میری بہن ہے روٹی میں نے پکانی ہے حضور والا مرنے کے بعد تو روٹی پکوانے پہ بھی لڑتے ہو زندہ بہنوں کی قدر کیوں نہیں کرتے ہو زندوں کی قدر کرنے کا مزاج پیدا کرو کل کے پچتاوے سے آج رجوع کر لینے کا مزاج رکھو کتنا درد برا انداز ہے یہ میرے معاشرے کا کہ آج بہن رسوا ہوگے بیٹیاں کیا ہوتی ہیں یہ زمانے کو میرے رسول نے بتلایا آپ تاریخ عرب اٹھائیں جب کسی کے گھر بیٹی پیدا ہوتی تو اس کا مو شرم سے کالا ہو جاتا عزت اور عبرو بچانے کا ایک ہی راستہ ہوتا وہ ماں کی منتہ بری گوز سے پھول جیسی بیٹی کو چھینتا گڑا کھوت کے دکا دیتا اور اوپر سے مٹی انڈیل دیتا اگر کوئی اتنا صفاق تھا اتنا ظالم تھا تو وہ اس قابل تھا کہ معاشرے میں سر اٹھا کے جی سکتا ہے اور اگر کسی کے ہاتھوں میں اتنی سکت نہیں ہے تو وہ اس قابل نہیں کہ وہ معاشرے میں عزت کے ساتھ جی سکے جس دور میں بیٹی کو زبا کیا جا رہا تھا میرے حضور اس دور میں کلمہ حق بلند کیا حضور میں بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے والوں سن لو فاطمہ تو بدہ تو منی میری فاطمہ تو میرے جگر کا ٹکڑا ہے یہ کلمہ محبت بھی ہے یہ کلمہ جہاد بھی ہے آج میں اور آپ اپنی بہن یا بیٹی کے لئے کوئی پیار بری بات کہیں تو یہ بہت بڑی بات نہیں ہے آج بیٹی کی عزت ہے آج بہن کا وکار ہے یوں ہی تو نہیں بڑا باپ اپنی جکی ہوئی کمر پہ بوریاں لات لات کے مزدوری کر رہا ہے کہ میں نے بیٹی کے ہاتھ عزت سے پیلے کر کے رخصت کرنا جوان سال بائی فیکٹری میں اوور ٹائم لگا رہا ہے تین تین ٹوشنے شہر میں پڑھا کر بہن کے جہیز کی ایک ایک چیز خرید رہا ہے کہ میں نے بہن کو عزت سے رخصت کرنا یار یہ باپ تو زبا کرتا تھا یہ بھائی تو زندہ درگور کرتا تھا اس کے سینے میں اتنا کوٹ کوٹ کر پیار کس نے بر دیا جواب ایک ہی ملے گا یہ فیض ہے ملاد والے آقا کا جنہوں نے کٹتی بچیوں کو عزت کی دہلیس پہ کھڑا کر دیا ایک دن حضور گھر تشریف لائے تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ عرض کرتی ہیں حضور آج بڑا عجیب ماجرہ ہوا تو حضور میں عائشہ آج کیا ہوا عرض کی حضور ایک حبشیہ نیات عورت آئی اور اس نے آ کر دروازے پہ صدا لگائی میں نے گھر میں تلاش کیا کہ اسے دینے کے لئے کچھ مل جائے تو تلاش بسیار کے بعد صرف ایک خوش کھجور مجھے ملی تو میں نے وہی اسے صدقہ کر دیا کہ نبی کی چوکھٹ ہے اور سائل خالی نہ پلٹے حضور اس نے اس خوشور کے دو ٹکڑے کیے ایک دائیں جانب والی بیٹی کے موں میں ڈال دیا ایک بائیں جانب والی بیٹی کے موں میں ڈال دیا حضور وہ خود بھی بھوکی تھی اس کا پیٹ کمر سے لگا تھا لیکن اس نے خود کچھ نہیں کھایا سب کچھ اپنی بچیوں کو کھلا دیا یہ کہتے کہتے ام المومنین آپ دیدہ ہو گئیں آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے میرے حضور اے آشا سنو اگر کل قیامت کے دن ان بچیوں کی باہ کو جہنم میں جانے کا حکم ہو گیا تو یہ بیٹیوں درمیان میں آڑ بن کے کھڑی ہو جائیں گے مالک ہم تو اپنی ماں کو جہنم میں نہیں جانے دیں گی اللہ ان بچیوں کی سفارش قبول کر کے ان کی ماں کو جنت کی راحت عطا کر دے گا کہاں بیٹیوں باعث سے شرم سمجھی جاتی تھی کہاں دخول جنت کا سبب قرار پائیں لیکن آج میرے معاشرے میں بیٹی کا وجود پھر سے بوجھ بنتا چلا جا رہا ہے آج یہ الٹرا ساؤنڈ کی مشین کا اللہ ستیا ناس کرے پہلے سے دیکھ کر کے اگر بہو کے پیٹ میں بیٹی کا حمل ہو تو اس کو زائع کروا دیا جاتا ہے یہ زمانہ جہلیت کا قتل ہے جو دوبارہ معاشرے میں اروش پکڑا ہے اور جس بہو کے پاس صرف بیٹیاں ہوں سسرال میں اس بہو کی کوئی عزت نہیں ہوتی ہے جس کے پاس صرف بیٹے ہو ہر کوئی اسی کے گیت کہتا ہے کہ میرے پتر کی نسل قائم رہے گی آیتانے دیے جاتے ہیں بیٹیوں والوں کو میری ایک بہن ہے تو وہ مجھے کہتی کہ میں ہاؤسپٹل کے اپریشن ٹھیٹر سے باہر آئی تھی کہ میری نند اس کی چوتھی یا تیسری بیٹی پیدا ہوئی تو کہتی میری نند آئی میرے پاس پتہ تو تھا کہ اللہ نے بیٹی دی ہے لیکن مو پھاڑ کے کہنے لگی تمہارے پاس کیا ہے تو کہتی میں آنکھیں نیچے کر کے کہا کہ اللہ نے مجھے بیٹی دی ہے تو مو پھاڑ کے کہنے لگی بیٹے تو مقدر والوں کے گھر پیدا ہوتے ہیں یہ تو ہر سال بیٹی کو جنب دیتی ہے صحیح وہ کہاں سے لائے بیٹے وہ کہاں سے لائے بیٹوں کے مقدر یہ تو رب قرآن میں کہتا ہے ہم جسے چاہتے ہیں بیٹے عطا کرتے ہیں جسے چاہتے ہیں بیٹیاں عطا کرتے ہیں جسے چاہتے ہیں دونوں عطا کرتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں کچھ بھی عطا نہیں کرتے ہیں بہو جو بیٹیوں والی ہے اس کے سر پہ بھی شفقت کا ہاتھ رکھو اس کے بس میں ہوتا وہ تمہیں بیٹے ہی لاکے دیتی لیکن اس کے ساتھ زیادتی نہ کرو اس کے ساتھ ظلم نہ کرو اس کی بھی اتنے ہی قدر کرو بلکہ میں کہا تھا اس کو زیادہ محبت دو کہ اس کے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ میرے پاس بیٹا ہوتا تو میری بھی معاشرے میں قدر کی جاتی ایک ایک رشتے کو تقدس میرے حضور نے دیا جب بیٹی زبا ہو رہی تھی بہن زندہ درگور کی جا رہی تھی ماں منڈیوں کے اندر بیچی جا رہی تھی اس دور میں بیوی کی کیا حیثیت ہو گئے جبکہ آج کے تحزیب یافتہ دور میں بھی کچھ لوگ بیوی کو پاونگ کو جوتا خیال کرتے یہ زمانہ جاہلیت کی کہانی ہے میرے حضور ازواج متحرات کو جو محبتوں بری داستان رکم کی ہیں زمانہ ان کی مثال نہیں لاسکتا کسی کو حضور حمیرہ کہہ کے پکارتے ہیں کسی کے لئے بکری کا بچہ زبا کرتے ہیں اور گوشت کے مختلف ٹکڑے ان کی سہیلیوں کے ہاں بیچتے ہیں حضور قصرہ سے حضرت خطیجہ تلکبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا کرتے ہیں سیدہ آج شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرا جو ان سے رشتہ تھا ایک دن میری زبان سے بے ساختہ نکل گیا کہ حضور اللہ نے آپ کو بہتر ازواج حطا کی ہیں اور آپ ابھی تک اس بوڑی عورت کا ذکر نہیں چھوڑتے ہیں پھر حضور کے چہرے پہ جلال آ گیا اور حضور میں اے آشا مجھے خطیجہ کے بارے تکریف نہ دو جب پورے مکہ نے میرا انکار کیا تھا ایک خطیجہ تھی جس نے میرا اقرار کیا تھا میں اسے کیسے بھول سکتا ہوں جب زمانے کی ہوائیں میری مخالفت میں تھی لیکن خطیجہ میرے سے محبت اور پیار کا دعویٰ کرا کرتی تھی فرماتی پھر میں نے ہمیشہ محبتوں کا اظہار کیا اور یہی حضرت خطیجہ تلکبرہ رضی اللہ عنہ ہیں جب ان کا وقت آخر قریب آیا سیدہ فاطمہ تو زہر رضی اللہ عنہ کو بیجا اور کہا بیٹا جاؤ جا کے حضور سے چادر رحمت مانگ لاؤ سیدہ حاضر خدمت ہوئی اور آ کر ارز کی کہ میری والدہ چادر مانگ رہی ہے حضور نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ فرمائے بیٹا ماں سے پوچھو یہ چادر کیا کرنی ہے یہ کہتے کہتے حضور بھی ساتھ تشریف لیا ہے حضور میں خطیجہ تنہیں چادر کیا کرنی ہے تو ارز کی حضور مجھے جو بخار ہے لگتا یوں ہے جیسے جان لیوہ ثابت ہوگا تو میری آرزو یہ ہے مجھے کفن آپ کی چادر رحمت میں عطا کیا جائے یہ حضور کی سیرت کا کتنا بڑا حوالہ ہے کہ بیوی آرزو کر رہی ہے مجھے اگر شہر کی چادر میں کفن مل جائے تو یہ میرے لئے بخشش کی زمانت ہوگی حضور نے چادر بھی اتار کر پیش کر دی اور ساتھ تاریخ ساتھ جملہ اشارت رمایا فرمایا خطیجہ تو نے چادر مانگی ہے لاؤ ارتی جلدی لا تیتو کی اگر تو مجھ محمد کی جلد بھی مانگتی میں وہ بھی اتار کر پیش کر دیتا زمانے کو عملی طور پر ایک ایک رشتے کا تقدس میرے حضور نے سکھلایا ہے بھائی کیا ہوتے ہیں یہ زمانے کو میرے رسول نے بتلایا حضور تشریف فرماتے ہیں صحابہ بیٹھے تھے ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا آ کر عرض کرتا ہے حضور میں کماتا ہوں اور میرا بھائی کماتا نہیں ہے اخراجاز سانجی ہیں رہتے اکٹے ہیں تو میرے حصے کی کمائی بھی اس کی طرف چلی جاتی اس طرح ایک کمانے والے بھائی نے نہ کمانے والے کی شکایت اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کی آج گر گر کا یہی دکھڑا ہے جو زیادہ کماتا ہے وہ دوسروں کو خاطر میں نہیں لہتا بڑا بھائی چھوٹوں کے لیے بے پناہ محبت کے جذبات رکھتا ہو لیکن اس کی آمدن تھوڑی ہو تو چھوٹے تانہ دیتے ہیں کہ تُو نے باپ کے بعد کونسی جاگیر سنبھالی ہے تیری اولاد تو ہمارے اخراجات پر پلتی ہے تیرے بچوں کی فیصے تو ہم جمع کرواتے ہیں دودھ کے اخراجات تو ہم برتے ہیں تیرے اندر کونسا کمال ہے کہ تیری عزت کریں آج بھائی کے پاس پیسے نہ ہو تو سکا بھائی بھی اس کی عزت نہیں کرتا ہے لیکن میرے حضور سے عرض کی حضور میں کماتا ہوں میرا بھائی کماتا نہیں ہے رہتے اکٹے ہیں اخراجات سانجے ہیں تو میرے حصے کی کمائی بھی اس کی طرف چلی جاتی ہے اور میں کہتا ہوں جو بات حضور نے اشارت فرمائی اس ایک بات کے اوپر پوری زندگی گزاری جا سکتی اور کبھی بھی بھائی پیسوں کی بنیاد پر بھائی سے لڑائی نہیں کر سکتا عرض کی حضور میں کماتا ہوں بھائی کماتا نہیں رہتے کٹے ہیں اخراجات سانجے ہیں تو میرے حصے کی کمائی بھی اس کی طرف چلی جاتی ہے میرے حضور نے گروں کو جڑنے والا نسخہ اکیمیا ارشاد فرمایا حضور فرمایا ہو سکتا ہے اللہ تجھے رزق تیرے اس بھائی کی وجہ سے دے رہا ہو جو کماتا نہیں ہے یہ کتنی بڑی بات ہے یہ تو کرم ہو گیا تیرا ہاتھ دینے والا بنا دیا لینے والا نہیں بنایا تیرا ہاتھ لینے والا بنا دیتے تو تو کیا کر سکتا تھا تو بھی تو اسی ماں کا بیٹا ہے تو بھی تو اسی باپ کی اولاد ہے تیری رگوں میں کوئی الگ سے سرخ خون تو نہیں دوڑتا تیرے تماغ میں کوئی الگ سے سوتے تو نہیں پھوڑتے تجھے جو ہے وہ عزتیں دی ہیں تجھے اپنی ڈگریوں پر ناز ہے تیرے سے بڑی بڑی ڈگریوں والے لوگوں کے آگے خاک چھانتے پھرتے ہیں یہ تو کرم ہوا کہ تجھے دینے والا بنا دیا تو ایک ہزار کے پیچھے دس باتیں سنا کے کہتا ہے لو پکڑو میں تمہارے خرچے چکتا ہوں صاحب اگر سوچو یہ ایک ہزار کے لیے باتیں تمہیں سننا پڑتی تو پھر زندگی کتنی مشکل ہو جاتی جو آج بھائی کو پانچ سو کرپے میں جو ہے وہ تول کے رکھتے ہو سارا تول کے پھر کہتے ہو پانچ سو اگر تمہیں یوں پانچ سو پکڑانا پڑتا تو پھر تمہیں کتنا مشکل ہو جاتا ساری برادری نیچے رہ گئی پورا پینڈ تھلے رہ گیا تمہارا ستارہ اوجے سریعہ کی بلندیوں کو چھونے لگا بھائی بہنے بانچے بتیجے تیس تیس سال سے کاروبار کرنے والے سکے تایا چچا نیچے رہ گئے تیرہ ستارہ اوجے سریعہ کی بلندیوں کو چھونے لگا تیرے اندر کون سا کمال تھا تجھے انچہ اس لیے تو نہیں کیا تھا کہ تُو ایم پی اے ایم میں نے وزیروں مشیروں کے ساتھ تعلقات بناتا پھرے تُو شہر میں جا کر پیچھے والوں کا تعرف کرواتے ہوئے شرمند کی محسوس کرے تجھے انچہ اس لیے نہیں کیا تھا بلکہ تجھے انچہ اس لیے کیا تھا تُو پلٹ کے پھر نیچے دیکھتا اور جو بہن بھائی نیچے رہ گئے تھے ان کو کھڑا کرنے کا مزاج پیدا کرتا تجھے انچہ اس لیے کیا تھا وہ کسی نے کروڑ پتی سے پوچھا تھا کوئی بڑا کروڑ پتی آدمی تھا تو اس سے پوچھا جناب آپ کروڑ پتی کیسے بن گئے تو اس نے کہا میں نے اپنے نیچے والوں کو لاکھ پتی بنا دیا اوپر والے نے مجھے کروڑ پتی بنا دیا جو نیچے بہنوں پہ خرچ کرتا ہے بھائیوں پہ خرچ کرتا ہے بھانجوں پہ خرچ کرتا ہے بتیجوں پہ خرچ کرتا ہے اللہ اوپر سے رزق کی فروانیاں اس کے لیے ڈال دیتا ہے ہم بڑے عجیب لوگ ہیں ہم لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں چونکہ ہمیں وہاں سے داد ملتی ہے بات مجھے فتوے سے معاف رکھنا میں کمزور شخص ہوں وہ مجھے کسی نے کہا کہ فلان حاجی صاحب نے جو ہے وہ اعلان کیا ہے کہ برادری کے اندر جتنی بھی فوتگیاں ہوں گی کول چیلم دسویں کی روٹی ہماری طرف سے ہوگی تو میں نے کہا بڑی اچھی بات ہے میں نیت پہ فتوہ نہیں دیتا لیکن اگر ہو سکے تو حاجی صاحب کو میرا پیغام پنچانا کہ حضور والا مرنے کے بعد روٹی کا خرچہ اٹھایا ہے زندہ کی قدر کرنے کا مزاج پیدا کرو مرنے کے بعد روٹی کا خرچہ اٹھاتے ہیں زندوں کو بھی تو کھلانے کا مزاج پیدا کرو ہم بڑے عجیب لوگ ہیں آپ اسلام کا مزاج دیکھئے آپ نے علماء سے وہ روایت سنی ہے جو شخص چالیس قدم کسی زنازے کے ساتھ چلے اور میت کو کندہ دے کندے کے جدا ہونے سے پہلے پہلے اس کے صغیرہ گناہوں کو بخش دیا جاتا ہے یار کس کے گناہ بخشے جا رہے ہیں زندہ کے ساتھ نہیں مردہ کے ساتھ سکا بھائی نہیں کوئی بھی مردہ مسلمان ہو یار کوئی مردہ مسلمان کے ساتھ سہارا بن کے چالی قدم چلے رب اس کے ماف کر دیتا ہے گناہ جو زندہ بھائی کا سہارا بن جائے اسلام اس کو کیا کچھ اتا کرے گا زندوں کی قدر کرنے کا مزاج بانٹیں پیار بانٹیں محبت بانٹیں الفت بانٹیں جوڑنے کی کوشش کریں سلو کر لینے کا حوصلہ پیدا کریں حضور نے میں صحابہ میں تمہیں رزق میں اور عمر میں برکت کا وظیفہ نہ بتا دو صحابہ نے کہا کیوں نہیں حضور آپ یہ شاہت فرمائے میرے حضور پہ رشتہ داریوں کو جوڑا کرو اللہ رزق میں بھی برکت دے گا اللہ عمر میں بھی برکت دے گا لیکن آج ہم یہ کام پیچھے چھوڑ چکے ہیں محبتیں بانٹیں پیار بانٹیں الفت بانٹیں سلو کرنے کا حوصلہ پیدا کریں رجوع کرنے کا مزاج پیدا کریں کاش کہ ہم اس مفہوم کو سمجھ لیں یہ حقیقی پیغامیں رسول ہیں جو حضور محبتوں کا دین لے کر آئے ہیں وہ دین ہمیں یہی سکھاتا ہے لیکن آج دکھ کی بات یہ ہے کہ آج ہماری محافل بامقصد نہیں رہی ہے آخری بات اور میں آپ سے معذرت کے ساتھ یہ بات جو ہے وہ آپ کی اجازت کے ساتھ کر رہا ہوں اپنے بھی خفا مجھ سے ہیں بیگانے بھی ناخش کہ میں زہرِ حلال کو کبھی کہ نہ سکا گند بات وہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق نئے ابلہِ مسجد ہوں نئے تہزیب کا فرزند آج ہماری محافل اور میں یہ کہتا ہوں آج میں یہ بات آپ سے کرتا ہوں کہ جو ہے وہ اصل وجہ یہ ہے میں کہتا ہوں صرف ہم اپنا یہ سٹیج اپنا یہ ممبر اپنا یہ مسجد کا مسلح یہ بامقصد بنا لیں تو ہم تو ہم جو ہے بہت کچھ جو ہے وہ دین کا کام کر سکتے ہیں لیکن آج معذرت کے ساتھ ہمارے سٹیج اللہ ماشاءاللہ چھ جگہیں اچھے لوگ موجود ہیں میں سب کی بات نہیں کرتا لیکن عمومی طور پر رویہ یہ ہے آج ہمارے سٹیج بکے ہوئے خطیب بھانڈ قسم کے نقیب ڈانس کرتے ہوئے ناتخہ ہمارے سٹیجوں پر کھڑے ہو گئے اور ہم ان کی داد کے لیے جو ہے وہ تو پورا جو ہے وہ آرٹی ویشیلی مول جو ہے وہ نظر آ گیا تو حضور اللہ پھر دین کہاں سے ملے گا وہ کیا کسی نے کہا تھا کہ جب جو ہے وہ جب کعبے سے کفر نکلے گا تو اسلام کہاں سے نکلے گا جب دین جس نے دینا تھا وہ دین کا لٹیرہ بن کے کھڑا ہو گیا تو پھر وہ دین کہاں سے ملے گا تو میں آپ سے کہنا چاہوں گا قیمتی روپے ہیں تمہارے خون پسینے کی کمائی ہے یہ میری آخری بات سن لیں میں بس بات مکمل کرنی ہے تو یہ پیسہ یوں ہی ضائع نہ کرو با مقصد ہو کے زندگی گزارو اپنی محافی ٹائم لینے سے پہلے جو شخص تو جو ہے وہ جو حالت یہ بنی پڑی ہے کہ جو ہے وہ آج لفظ بھی بکتے ہیں قرآن کی آیتیں کا بھی ریٹ ہوتا ہے تم جو ہے وہ سریلی تقریر سننا چاہتے ہو تو تمہیں چیک اتنا ڈالنا پڑے گا اور حدیث کے ساتھ عربی عبارت اور گلے کا زور بھی چاہیے تو تمہیں چیک بڑا ڈالنا پڑے گا یہ آج حالات بنتے چلے جا رہے ہیں ایک زمانہ تو بچپن میں ہم کرکڑ کا میچ ٹی وی پہ دیکھتے تھے تو والد صاحب اس سے ہوا کرتے تھے اور کہتے ہیں کہ بیٹا یہ نہ دیکھا کرو میچ فکس ہوئے ہوتے ہیں یہ کھلاری بکے ہوتے ہیں اور وقت نہ ضائع کیا کرو بچے ہوتے تھے خیر نہیں تھا پتا تو میں نے بچپن میں یہ تو سنا تھا کہ میچ فکس ہوتے ہیں کھلاری بکتے ہیں لیکن اللہ کی قسم کبھی نہیں سوچا تھا کہ ناتے رسول پڑھنے والا بھی بکے گا حدیث اور قرآن کا سبق سنانے والے کبھی ریٹ تیا ہوگا یہ کبھی نہیں سوچا تھا لیکن آج ہم یہ بھی ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں میں یہ کہتا ہوں مجھے بتاؤ یار کسی سیاسی کارکن کو پتا لگ جائے نا کہ میرا لیڈر بکا ہوا ہے تو وہ نراز ہو کے چلا جاتا ہے لوگ اس کو منانے جاتے کہ یار کوئی بات نہیں آجاؤ تمہیں وضاحت دیتے ہیں تو اس کے اندر غیرت ہو سے ہی صرف تو وہ کہتا ہے یار بکے ہوئے کے پیچھے کیا چلنا جب پتا جو لگ گیا بکا ہوا ہے تو میں کہنا چاہوں گا حضورِ والا بکا ہوا جو ہے وہ لیڈر دنیا پر چلتا ہے کیا خیال ہے بکا ہوا خطیب حشر کے میدان میں کام آئے گا دھوکا نہ دو آنکھیں کھول کے جیو جو کرنے کے کام ہے ادھر کھڑے ہو ہمارے مدارس اجڑ گئے ہمارے علم اور علماء کی تعلیمی درس گاہیں ویران پڑی ہیں کوئی نہ دین سیکھنے کے لیے روادار ہے نہ کوئی قرآن پڑھنے کے لیے اور سکھانے کے لیے روادار ہے تو وجہ کیا ہے ہم کس جگہ پر کھڑے یہ میں پچھلے دنوں میں فیصلہ بڑھ گیا میں نے ہر درس میں یہ بات سنائی ہے اور اس کا مقصد یہ ہے شکاش کے ہم سوچے کہ ہمیں کرنا کیا ہے اور ہم کھڑے کی طرح تو فجر کی نماز ہوئی تو اس کے بعد صفوں کے اندر سو سوا سو کے قریب بچے بھٹیوں پہ حضرت آکے بیٹھ گئے تو بڑی خوشی ہوئی کہ اتنے بچے قرآن پڑھنے کے لیے آگئے لیکن ابھی میں اندر جا کے کمرے میں بیٹھا تھا کہ وہ کاری صاحبی آدھے گھنٹے کے بعد ساتھ آگئے تو میں نے کہا حضور وہ بچوں کا سبق سن لیا تو کہنے کہ جی ہوگی کلاس تو میں نے کہا کہ اتنی جلدی تیس منٹ میں سو سوا سو بچے کا سبق سن کے آپ نے چھٹی بھی کروا دی ایک بچے کے حصے میں تیس سیکنڈ بھی پورے نہیں آئے تو کیا اس نے سیکھا ہوگا پچھلا سبق سنانا بھی تھا آگے پڑھنا بھی تھا تو میں نے کہا کتنا ہی اچھا ہوتا آپ دو حفاظ اور ساتھ ایڈ کر لیتے کوئی تیس تیس کی کلاس بنا کر جو ہے وہ ہم بچوں کا سبق تو اچھی طرح سن لیتے کیونکہ ہم وقت تو نہیں نہ دیتے ادھر مائیں بھی سکول والوں کی پہنچ جاتی ہیں کہ بچے نے سکول جانا ہے اور لیٹ ہو رہا ہے جلدی سے چھٹی کر دیں تو حال تو ہمارے ہر طرح سے یہی ہے تو میں نے کہا کاش آپ دو تین کلاسیں لگا لیتے تو کاریس صاحب کہتے ہیں مجھے آپ کی بات کی کوئی نرازگی نہیں ہے لیکن آپ میرا جواب بھی سن لیجیے تو میں نے کہا بتائیے آپ کے پاس کیا جواب ہے تو جو انہوں نے بات کہی وہ واقعی ٹھیک تھی وہ کہنے لگے میں نے کئی بار اپنی مسجد کی انتظامیہ سے کہا ہے کہ زیادہ نہیں صرف دو ہزار پہ مہانہ پر جو ہے وہ میں اپنے کسی شگید کی ڈیوٹی لگا دیتا ہوں کہ وہ صبح آ کے میرے ساتھ بچوں کا سبق سن لیا کرے لیکن ہماری مسجد کی انتظامیہ والے کہتے ہیں کہ ہم الگ سے دو ہزار کا بندہ افورڈ نہیں کر سکتے میں نے کہا ہم ٹھیک کہتے ہیں ہم دو ہزار پہ مہانہ قرآن پڑھانے کے لیے افورڈ نہیں کر سکتے لیکن جاہل قسم کا خطیب بلانا ہو ملتان سے بلانا پڑے یا پشاور سے بلانا پڑے پورا پنڈ ساٹھ ہزار کٹھا کرنے کے لیے تیار ہے جس نے پورا مہینہ قرآن پڑھانا ہے اس کے لیے ایک روپیہ دینے کے لیے کوئی روادار نہیں دو ہزار کا بندہ افورڈ نہیں کر سکتے بات تلخ ہے لیکن یہ حقیقت ہے ہر مسجد والے پانچ ہزار کی ایک دیکھ گیارویں والے کے نام کی دے سکتے ہیں اور دیتے ہیں یہ اچھی بات ہے میں نفی نہیں کرتا لیکن حضور والا کبھی یہ بھی تو سوچیں گیارویں والے کے مشن کو ہم نے کیا دیا گیارویں والے کے پیغام کو ہم نے کیا دیا چار بندے پانچ پائنچ سو روپیہ ڈال کر داتا صاحب جا کر چادر چڑھانے کو تو دین کا کام سمجھتے ہیں لیکن داتا صاحب کے مشن کے لیے کھڑے ہونے کو ہم کام نہیں سمجھتے ہیں داتا صاحب افغانستان چھوڑ کر لاہور اس لیے بات نے کیا تھا کہ لوگ آکے میرے اوپر لاکھوں کی چادریں چڑھا دیں وہ تو محمد کا دین پھیلانے کے لیے آئے تھے وہ تو قرآن پھیلانے کے لیے آئے تھے قرآن کا پیغام سنانے کے لیے آئے تھے یہی فیض آنا کہ جنہوں نے اپنا جہاں وہ مادل گاڑی کا تبدیل نہ کرنا ہو وہ دین کا کام ضرور کیا کرتے ہیں ہم با مقصد ہو کے سوچیں کہ ہمیں کرنا کیا ہے با مقصد یہ بھی مجھے ختم نبوت کے حوالے سے کہا گیا ذہن میں میرے بھی ہے اور میں یہ بات کہتا ہوں یہ جو حملہ ہوا ہے اور جو حالت بنی کسی سے مقصد ہی نہیں اگر اس کے پیچھے کی بھی بنیاد کھنگا لوگے تو کہانی یہی ملے گی کہ تمہارا اپنا وکیل کمزور تھا تمہارا اپنا قرآن پڑھنے والا کمزور تھا تو ہم نے نات خواہ پیدا کیا میں نات کی نفی نہیں کرتا نات ایمان کے حصہ ہے نات ایمان کی روح ہے لیکن بائی صاحبوں با مقصد ہو کے کھڑا ہونا ہوگا با مقصد ہو کے کھڑے ہوں اور ہمیں کرنا کیا ہم نے جانا کیا اس پہ غور و فکر کریں میں یہ کہتا ہوں ہم جو ہے وہ لاکھ روپے لگا کے محفل نات کرواتے ہیں محفل ملاد کرواتے ہیں ضرور ٹھو ہے بڑی اچھی بات ہے یقین یہ شاید ہم لاکھ روپے تو سال کے بعد لگا لیتے ہیں لیکن ہم میں سے کوئی اصل جو مال ہے وہ اللہ رسول کو نہیں دیتا ہے اصل مال اللہ رسول کو دو آپ پوچھیں وہ اصل مال کیا ہے تو میں آپ کو یہ آخری بات مکمل کر رہا ہوں میرے استاذیزی المکرم کے پاس چھ سات سال قبل کی بات ہے کہ وہ فیصلہ بات سے کچھ دوست آئے تو وہ کہنا کہ حضرت آپ کا خطاب تو سنتے ہی ہیں لیکن آپ کے شگیل بھی بڑا خوبصورت خطاب کرتے ہیں تو زیادہ نہیں صرف ایک مبلغ آپ ہمیں بھی دے دینا ہمارے محلے کی مسجد کا بڑا مسئلہ ہے تو ہم بندے رکھ رکھ کے تھک گئے ہیں تو ایک مبلغ ہمیں بھی دے دے تو میرے شیخ فرمانے لگے کہ ہمارے پاس تھوڑے سے بچے ہیں بڑی پرانی بات تھی ابتدا کی تو تھوڑے سے بچے ہیں تو ہمارے پاس تو اتنے مبلغ نہیں ہیں تو آپ ہر سال آتے ہیں اور یہی شکوہ ہم سے کرتے ہیں اللہ نے بیٹے بھی دیے ہیں ایک ایک پتر آج مجھے دے جاؤ نا تو آٹھ سال کے بعد آ کر آٹھ عالم دین لے جانا تو کم از کم فیصلہ بات کی آٹھ مسجدوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا لیکن ہم میں سے کوئی بندہ بھی یہ کاب کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ہم تو کہتے ہیں میرا پتر تو ڈاکٹر بنے گا میرا بیٹا تو انجینئر بنے گا اس کی تو انگریزی بڑی اچھی ہے وہ تو سی ایس ایس پاس کرے گا وہ تو وکیل بنے گا وہ تو جج بنے گا وہ تو بیرنے مل جائے گا وہ تو نوٹ کم آکے لائے گا مسجد کا امام قرآن کی خدمت کرنے والا نہیں نہیں یہ تو کوئی سٹیٹس نہیں نا ہمارا وہ ہم پیچھے کھڑے ہو کے تنقید کریں گے کاری صاحب میں یہ بھی نہیں ہے کاری صاحب میں یہ بھی نہیں ہے مولی صاحب میں یہ بھی اختیار ہے میں سو فیصد آپ کی بات سے مانتا ہوں ہر بات کو میں قبول کرتا ہوں ہر مسجد کا یہی رونہ اللہ مجھے مسئلہ کا جواب تو کہنے لگا کہ یہ بتاؤ کہ ہماری مسجد کے کاری صاحب ہے مخصوص صورتیں آتے ہیں انجھے کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں بس اور کچھ نہیں تو کوئی بات نہیں آتی کوئی حدیث نہیں آتی یہ نہیں آتا وہ نہیں آتا تو میں نے انہیں کہا حضورِ والا آپ کے ساتھ میں بھی سو فیصد اتفاق کرتا ہوں آپ کے مطابق جو آگے کھڑا ہے وہ اہل نہیں ہے میں آپ سے اگری کرتا ہوں کوئی کلمہیں کے لیے تو میں آپ کو کھلا چیلنج دیتا ہوں پبندی کس نے لگائی ہے آپ اپنا بیٹا تیار کرے نہ تو آپ آگے کھڑا کرتا سادہ سا حال ہے لیکن آپ میں سے کوئی بندہ یہ نہیں کرے گا چونکہ ہمیں تو پتر ڈاکٹر چاہیے ہمیں تو پتر جاجی چاہیے عالمِ دین تو نہیں نہ چاہیے وہ تو ہم صرف سال کے بعد ایک نات بے خانی میں بندے کی ضرورت ہے وہ ہم ساٹھ دار کا منگوال لیں گے جیسا مرضی پتا کے چلا جائے چونکہ وہ آپ کو کیا پتا اور میں آپ کو کہتا ہوں آپ اس پہ محنت کریں ایک ایک بیٹا ضرور عالمِ دین بنائیں اور میں آپ کو پھر دعوے سے کہتا ہوں آپ اس پہ محنت کریں چار سال چھ سال آٹھ سال اپنی مسجد کے اندر قرآن پڑھانے کا انتظام کریں اپنے محلے کے اندر اپنے گاؤں کے اندر علمِ دین کے لیے بچوں کو نکالیں اور اس پر محنت کریں اور پھر بیٹا کون سا دے رہا یہ قرآن نے ہمیں بتایا لَن تَنَعْلُ بِرْرَحَتَّ تُنْفِقُ مِمَّا تُحِبُّونَ تم نیکی کو کبھی نہیں پاسکتے جب تک راہِ خدا میں وہ خرچ نہ کرو جو تمہیں پسند ہے جو ذہین بیٹا تھا وہ تو بنایا ڈاکٹر جو ذہین تھا وہ بنایا انجینئر وہ ڈاکٹر وہ انجینئر وہ جج بنایا لیکن جو کسی کام نہ آیا کہا بیٹا چل تو دین پڑھ کے تو صاحب جو سارے کاموں میں ریجیکٹڈ تھا وہ دین پڑھا ہوا پھر ایسا ہی ہوتا ہے تو میں نے اس دن ان کو بھی کہا تھا میں نے کہا حضورِ والا جتنے روپے میں آپ عالمِ دین خرید رہے ہیں اتنے میں کوئی آگے پانچ وقت مسجد کا دروازہ کھول دیا کر یہ بھی غنیمت ہے اور میں سلام کرتا ہوں ان لوگوں کی عظمت کو کہ جو اتنے سخت حلاب میں پانچ وقت کی ازان اور پانچ وقت کی جماعت کا مسلح قائم کیا ہوا ہے ورنہ ہم تو اتنے جگہ بھی نہیں ہیں کہ ہم اپنا مسلح بچا سکے تو ہمیں اپنے حالات پر غور کرنا ہے وہ کیا کہا تھا تم نے خود ہی تو زمین میں انسانوں کے سر بوئے ہیں اب فصل خون اگلتی ہے تو شکوا کیسا جو ہم نے دیا ہے وہی ہوگا اپنے بیچوں کو دین پڑھاؤ اپنے بچوں کو عالمِ دین پڑھاؤ اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ میں تمہیں یقین سے کہتا ہوں تم ایک ایک بیٹا عالمِ دین بنا دو پھر تمہیں باہر سے کوئی خطیب ٹائم نہیں دے گا کیوں نہیں دے گا ایک تو پہلے تمہارے پاس بیٹے عالمِ دین ہوں گے پھر تو ضرورت ہی نہیں ہوگی باہر سے بلانے کی لیکن تمہیں ٹائم پھر بھی نہیں ملے گا کیوں اس لیے نہیں کہ اس کا ریٹ زیادہ ہوگا اور تمہارے پاس بیسے تھوڑے ہوں گے نہیں اس لیے کہ اس کو پتا ہوگا کہ میں نے جو ہے وہ پندرہ جی ڈی میں ٹائم نہیں دینا ہے کوئی پوچھے کیوں وہ کہے گا کہ جناب ادھر تو ایک ایک بچہ عالمِ دین ہے وہاں پر تقریر تیار کر کے ہی جانا پڑے گا وہاں قرآن اور حدیث سنتے ہیں وہاں لوگ لطیفے سن کے نوٹ نہیں سٹتے ہیں وہاں لوگ قرآن اور حدیث کی بات کرتے ہیں اور جب بیٹا جب آپ عالمِ دین بیٹا ہوگا آپ کا پتر اوپر بیٹھا ہوگا اسے پتا ہوگا میرا چچا بیٹا ہے اپنا سکا پتر پھر دین پر دھوکہ تو نہیں نہ کرے گا اس کو پتا ہوگا میرے بڑوں نے مجھے دین پڑھایا یہ ہے نراز ہوتے ہیں تو ہوں لیکن میں بات محمد عربی کی چوکھٹ کی بتا کے جاؤں گا با مقصد ہوئے میں کہتا ہوں یار خطیب کا گلہ نہ بھی چلتا ہو اس کو سر کھینچ کے شہر نہ بھی پڑھنے آتا ہوں اسے کان پہ رکھ کے ہاتھ نہ بھی لگانی آتی ہو لیکن جب وہ بول رہا ہو دلوں کی درکنیں بتا رہی ہو پیغام مدینے والے کا ہی آ رہا ہے ایسا با مقصد کیسا خوبصورت ہو ہماری محفل ملاد با مقصد ہو جائے کوئی ہماری محفل ملاد سے اٹھ کر جائے جا کے بوڑے باپ کے آگے ہاتھ جوڑ دے کہ ابا جی بڑی کچھ ساخیاں ہوگی بڑی بار آپ کے ساتھ میں نے نائنصافی کی ہے آج ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتا مجھے راضی کر لیجئے میرے ساتھ راضی ہو جائیے باپ سینے سے پکڑ کر کے بیٹا باپ تو بڑی اچھی ہے لیکن یہ بتاؤ تو صحیح یہ اتنا اچھا صدق پڑا کہاں سے ہے تو وہ کہے بابا جی آپ کو نہیں پتا رات ان کا ملاد سنا ہے جنہوں نے فرمایا تھا باپ راضی ہے تو عرش کا رحمان راضی ہے باپ نراز ہے تو عرش کا رحمان بھی نراز ہے کوئی جا کے بہن سے سلو کر لے بہن کے بھائی تو تو مانتا ہی نہیں تھا برادری کی میں نے سفارشیں ڈالی تکن تو تو سلو نہیں کرتا تھا یہ رات و رات تبدیلی کیسے آگئی تو وہ کہے تمہیں نہیں پتا رات ان کا ملاد سنا ہے جنہوں نے بہن کے کہنے پہ کافر قیدی بھی چھوڑ دیئے تھے کوئی نوجوان فجر کی نماز میں باجمات نظر آ جائے تو کاری صاحب سینے سے لگا کے کہیں بیٹا بڑی اچھی بات ہے فجر کی نماز باجمات پہلی نماز یہ تو کمال کر دیا تم نے یہ رات و رات تبدیلی کیسے آگئی وہ کہ حضور والا آپ کو نہیں پتا رات اس آقا کا ملاد سنا ہے جنہوں نے فرمایا تھا میری آنکھوں کی تھنڈ رکھی ہی نماز میں گئی ہے کوئی بہن اپنے پر بھرکے کی چادر اور لے حیاء کا پہرہ بٹھا لے چادر لے سکاف پہن لے تو اس کی ہم جولیاں کالیج پہ پوچھیں کہ تو تو سر پہ دوبٹا بھی نہیں رکھتی تھی یہ رات و رات تبدیلی کیسے آگئی کہے کہ میں رات ان کا ملاد سنا ہے جن کی بارگاہ میں کافروں کی بیٹیاں بھی آئیں تو سروں پہ چادر اپنے کندوں سے اتار کے ڈال دی با مقصد ہو جائیں با مقصد ہو جائیں اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے وہ میرے منتظمین کو برکتیں عطا فرمایا جس کاوش اس اخلاص کے ساتھ یہ سب جہاں سجایا گیا میرے کوئی بات میرا کوئی جملہ کسی کے ضمیر پر دل پر بوجھ لگا ہو اس کے لئے معذت خواہوں انداز بیان اگرچہ بہت شوخ نہیں تھا کاش کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات واخر دعوائیہ بیٹھ جائیں بابا جی بیٹھ جائیں